پالکو دوارہ اسکول کے نیموں میں ویودھان اتپن کرنے کے لیے جنپتی ندھیوں دوارہ راج نیتک ایوہ مانسیق دباؤ بنانے کی شکایت لے کر اسکول سٹاف پہنچا جامول کے وارڈ سترہ میں سنچالی دشی شہردہ ویردیا نکیتن شیعپوری میں کچھ پالکو دوارہ اسکول کے نیموں میں ویودھان اتپن کرنے کے لیے جن پتی ندھیوں کی دوارہ راج نیتک ایوہ مانسیق دباؤ بنانے کے ساتھ اسکول کی چھوی کو دھومیل کرنے کی شکایت لے کر پہنچی اسکول سٹاف نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ کوئی شاتروں کے پال کو دوارہ جن پتی ندھی کے ماندھیم سے شالہ میں نردھارید فیس ایوہ مستحانان تران پرمان پتر سمبندیت نیموں کو لے کر اناورشک تناو کی ستھیتی پیدا کی گئی ہے جس سے یہاں کاریت تشکسکوں کی بھاونائیں آہات ہوئی ہے ایوہ مانسیق شتی پہنچی ہے ساتھی پال کو دوارہ سوشل میڈیا ہے ایوہ مستحانی لوگوں کے بیچ شالہ کے چھوی کو شتیگرس کرنے جو کوشش کی گئی ہے جس پر پال کو ایوہ جن پتی ندھیوں دوارہ کیے گئے کرتے پر اوچیت کاروائی کی مانگ بھی کی گئی شیوپری جامل سے آئی ہوں میں وہاں پر پربندھ کا کاری کرتی ہوں اپنے اچارے کے پتپتی ہوں تو وہاں پر سر ایک سولہ تاریخ کو اگھٹنا ہوئی گی کچھ جن پرتنیدیوں کے دوارہ اور کچھ پالکوں کے دوارہ ہمارے شالہ کے کچھ نیم ہے سر فیس اور ٹی سی کے ایشو کے سمبندیت کچھ نیم ہے جو کافی سالوں سے وہی نیم چلا آ رہا ہے لیکن ان کو کچھ اوبجیکشن تھا تو وہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے انہیں بولا کہ سر ٹھیک ہے یہ نیم ہے آپ اس نیم کے ایکوارڈنگ اگر آپ اپنا نوڈیوس کے لیے کر لیتے ہیں آپ کو توراً ٹی سی دے دی جائے لیکن انہوں نے اسے راج نیتک مددہ بنائے اور وہاں کی جن پرتنیدی تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے ایکوارڈنگ کچھ چیزیں کر لیجئے تھوڑا بہت اس کے بعد اگر آپ کریں گے تو صحیح ہے تو پھر ہم نے بولا جو چیز نیم ہے ہم اسی کے آدھار پر چلیں گے نیموں کے آدھار پر ہی چلیں گے تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے سکول کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا آپ کی سکول کی ایمیج ہم خراب کر دیں گے تو انہوں نے پھر یہ سوشل میڈیا وغیرہ ہمیں کچھ چیزیں دی ہمارے خلاف ہمارے سکول کے بارے میں ایسی چیزیں بولی جو ہم نے آج تک کبھی کہی نہیں ہے ہم کیونکہ سکول میں بچوں کے ویل فیر کے لیے کام کر رہے ہیں وہاں ہم ان کو ڈریم دیتے ہیں ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ اچھی سے اچھی جگہ پر جائیں لیکن انہوں نے ہمارے بارے میں کافی گندی گندی باتیں کئی اور اُلٹی سیدھی باتیں پھیلائی ہیں تو ہم بس یہ چاہتے ہیں ہمارے یہ نیمیدن ہے کہ ہمارے سکول کی جو ایمیج ہے جو کیونکہ ہم ایک سکشک ہیں سکشک ایک سوشل فگر ہوتا ہے اور وہ سوشل فگر کی ایمیج وہ اس طرح سے خراب نہیں کر سکتے اس لئے ہمارا یہ ایک ریکویسٹ ہے سر یہاں پر کہ آپ جو بھی غلط باتیں بولیں اس کے لئے آپ ذمہ دار ہیں ایسی غلط باتیں مت کلائیے کسی بھی سکشک کے پرتی یا کسی شالہ کے پرتی جو اتنی لگن سے آپ کے بچوں کے لئے کام کر رہے ہیں اس کے لئے کوئی غلط باتیں مت کلائیے کیا چاہتے ہیں آپ کو ہم یہ چاہتے ہیں سر انہوں نے جو باتیں لکھی ہوئے ہیں کہ ہم نے بولا ہے اس کی بارے میں جانچ کی جائے اگر جو بھی جانچ ہو جو بھی سر کا نرنے ہو وہ ہی ہم ماننے کریں میں ملا چند رہا ہوں میں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے اور میں وہاں پر پرچھا رہا ہوں گرینی سین نیوز کے لئے دروہ سے نصیم فاروقی کے ریپورٹ